بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ آزادی کی جن لڑنے والے فوجیوں کے بچوں کیلئے پانچ فیصد کورٹا رکھا جائے اس سے کب یہ کورٹا تیس قیصد کرنے کا حکم دیا تھا یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ہزار نو سو اکھتر کی جن لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکلیوں میں تیس قیصد کورٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی روز سے طلبہ کا احتجائے جاری ہے اور کورٹا سسٹم مخالف طلبہ کی پولیس اور حکمران جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ون سے جھرپے ہو رہی بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کا چھپن فیصد حصہ کوٹے میں چلا جاتا ہے جس میں سیتیس قیصد سرکاری نوکلیاں ایک ہزار نو سو اکھتر کی جن میں لڑنے والوں کے بچوں ڈس قیصد خواتین اور ڈس قیصد مخصوص ازلا کے رہائشیوں کے لیے مختص ہیں بنگلہ دیش میں سرکاری نوکلیوں میں کوٹا سسٹم دو ہزار اٹھارہ میں ختم کر دیا گیا تھا اس کے بعد ملک میں اسی طرح کے مظاہرے شروع ہوئے تھے گزشتامہ ہائی کورٹ نے سرکاری نوکلیوں میں ایک ہزار نو سو اکھتر کی جن میں لڑنے والوں کے بچوں کے لیے تیس قیصد کوٹا بحال کرنے کا فیصلہ دیا تھا جس کے بعد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا حسینہ واجد کے روان سال مسلسل چوتھی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد سے یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے اس کی وجہ نوجوانوں میں بے روزگاری میں اضافہ ہے جو سترہ کروڑ کی آبادی کا قریباً پانچویں حصہ ہیں قرار دیا تو طلبہ مزید مشتہل ہو گئے واضح رہے کہ بنلا دیش میں رضاکار کی اسطلاح ایک ہزار نو سو اکھتر کی جن میں پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے بنلا دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں شدت آنے کے بعد احتجاج پر قابو پانے کے لیے مک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے سرکوں پر فوج گشت کر رہی ہے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مانے کا حکم ہی دے دیا گیا ہے آئندہ حکم تک کرفیو کل صبح دس بجے تک نافذ رہے گا خبر اصا ادارے ای ای ایف پی کے مطابق ہفتے کے روز احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین پر فائر کھول دیا جس میں مزید ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق بملہ دیش میں پانچ روز سے داری پور تشدد مظاہروں میں امواد کی تعداد 130 سے تجاوز کر گئی